اسلام علیکم ناظرین آمیر میاں اور اسٹو موجود آفتہ تین تا نو مارچ دو ہزار چودہ کا احوال بتانے کے لیے موجود آفتہ کے دوسرے حصے میں آپ کے سامنے حاضر ہیں اور اس حصے کی ابتدا کریں گے برچ سرطان سے کینسر موجود آفتہ کا عمومی جائزہ آپ کے زائجہ کے تعلیم میں سات مارچ سے مشتری جو ہے وہ استقامت کے حال پر موجود ہوگا جس کے وجہ سے آپ کی سوچ جو ہے وہ بہتر سوچ چکیں گے بہتر سوچ چکیں گے بہت زیادہ آپ اس کو ڈیپ ڈاؤن ہوں گے بہت زیادہ گہرائی میں جا کے سوچیں گے یقیناً اس کے وجہ سے آپ میں آپ کے حالات میں اور آپ کی سوچ میں بھی بہتری پیدا ہوگی مذہب کی طرف آپ پروزان پڑ سکتا ہے جبکہ آپ کی عزت و توقیر میں بھی اضافہ ممکن ہے آپ کے سوچ مصبت ہونے سے یقینی طور پر نہ صرف کچھ مسائل کا معاملات کا جو ہے وہ خاتم ممکن ہو سکے گا بلکہ کچھ نئے معاہدے بھی عمل میں آ سکیں گے زورہ کی طرح زائجہ کے جو ساتھویں گھر میں موجودگی ہے یقیناً وہ آپ کی اضافہ جی زندگی کو مستحق کرے گی آپ کے حالات پہ تروں گے اگر آپ کے طالفات کچھ کشیدہ ہیں تو اس دوران آپ کوشش کیجئے گا یقیناً آپ کے لئے معاملات آپ کی فیور میں ہوں گے آپ کے حق میں جائیں گے موجودہ آفتہ کا تفصیلی جائزہ تین مارچ کو مشترکہ طور پر کسی کاروبار کا آغاز کر سکیں گے چھار مارچ کو سماجی پروگرام جو ہے اس میں آپ کو خوشگوہار تاثر جو ہے وہ سامنے لا سکیں گے دوسروں کو انسپائر کر سکیں گے پانچ مارچ کو آپ اپنے نامکمل جو کام ہیں دواقش کار جو معاملات ہیں ان کو مکمل کر سکیں گے چھے مارچ کو دور درست سے آپ جو اپنے ملازمت ہے اس کے معاملے میں یا جو ذاتی معاملات ہیں یا آپ کے ارننگ ہیں جو کچھ لوگ ہیں ان کے معاملات جو ہیں مالی طور پر ان کے بارے میں کچھ نیکٹیف خبر آپ تک پہنچ سکتی ہے کچھ بوری خبر ہوگی پرپیرڈ رہی ہے گا اس کا کچھ آسانی سے حل کلاش کے نکوشی کیجئے یقیناً آپ معاملات کو ٹیکٹ کر سکیں گے ساتھ مارچ کو دو سہباب کے ساتھ آپ کے طلبات خراب ہونے کا اندیشہ جو ہے وہ لاحق ہو سکتا ہے یہ حقیقت بن سکتا ہے آٹھ مارچ کو مشترکہ طور پر کسی بھی کاروبار جو بھی آپ اگر پارڈیف کی بیس کو کام کر رہے ہیں تو یقیناً اس میں عروج آ سکتا ہے بیتری آ سکتے ہیں اور جس کے وجہ سے آپ کو کامیابیہ بھی حاصل ہو سکتی ہیں نو مارچ کو مشترکہ نوائیت کے کاروبار میں آپ کی توجہ بڑھ سکتی ہے موجود آفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لئے ساتھ اثرات کے جو حامل دن ہیں وہ پانچ اور چھ مارچ جبکہ منفی اثرات کے حامل دن یا احتیاط طلب دن جو ہیں وہ تین اور چار مارچ کے سابق ہو سکتے ہیں اس لئے ان دو دنوں میں خاص طور پر موتا تکیئے گا برج، اصد، لیو، موجود آفتے کا عمومی جائے گا آپ کا حکم سار ہے شمس یکم تا بیس مارچ زائجہ کے آٹھ منگر میں رہتے ہوئے وراستی اور قانونی معاملات جو آپ کے ہیں ان کو خاص اہمیت کا حامل بنا سکے گا آپ کی توجہ ادھر آپ کو مرکوز کرنا ہوگی فوکس رکھنا ہوگا اپنے اس طرح کے معاملات کو جبکہ چار اور پانچ مارچ کو شمس پلوٹو تسدیس کی وجہ سے آپ اپنی مالک طاقت کا ناجائز استعمال کر سکتے ہیں یعنی ضرورت اگر ایک چیز کی ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ چار چیزیں خرید لیں یا دس روپے میں کام ہوتا ہو تو شاید آپ اس میں سو روپے خرچ کرنے کوشش کریں تو اس طرح سے فضل کرتی سے بریز کیجئے گا یا آپ کے مالی بجڑ کو یقینہ ڈیسٹرپ کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جن سے مخالف کی طرف آپ کی رغمت بڑھ سکتے ہیں یا جن سے مخالف کے حامل جو افراد ہیں یا مطلقہ لوگ ہیں ان کی رغمت آپ کی طرف بڑھ سکتے ہیں اور آپ کو محتاط رہنا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم چیز اس ہفتے میں یا اس ڈیوریشن میں آپ کے ساتھ آ رہی ہے یا شمس کی زائجہ کے آٹھ میں گھر میں موجودگی کی وجہ سے آ رہی ہے وہ ہے آپ کے جو وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر بہت ساری تبدیلیاں جنم لے رہی ہیں ان کو پہچانی کوشش کیجئے گا ان کا پوزٹیو جو ہے وہ یوز بہتر کرنے کوشش کیجئے گا یقیناً آپ فائدے میں رہیں گے اور اگر آپ اپنے پرانی عادتوں کے ساتھ ساتھ اپنے اندر جو چیزیں پیدا ہو رہی ہیں ان کو پہچاننے کے بجائے ان تبدیلیوں کی طرف آپ توجہ کرنے کے بجائے اپنی روٹین کو جاری رکھیں گے یا زد اور انا سے کام لیں گے ہٹ دھرمی سے کام لیں گے تو یہ چیز آپ کے ان فیوچر آپ کے نقصان میں جائے گی چونکہ ہو سکتا ہے کچھ ایسے فیصلے آپ اس دوران کر لیں جس کا ریزلٹ بہت دیر بعد آئے اور پھر اس کے بنیاد یہی آپ کے فیصلے ثابت ہو سکتے ہیں موجود آفتے کا تفسیر ہی جائے جاؤں تین مارچ کو آپ اپنی تخیلاتی طبیعت کے وجہ سے اپنے مستقبل کے منصوبوں کو مرتب کر سکیں گے یعنی زیوم کریں گے بہت زارے چیزوں کو ویجولائز بھی کر لیں گے جبکہ وہ چیزیں آپ کی وجود میں نہیں ہیں لیکن آپ کی پلینک بہت اچھی ہو سکیں گے چار مارچ کو آپ کو کچھ کام کرنا یا غیر قانونی جو شارٹ کٹ کرنے کی کوشش ہے اس سے گریز کرنا ہوگا پانچ مارچ کو ملازمت کے سلسلہ میں کوشش کرنا آپ کے لئے بہتر رہے گا فائدہ میں رہے گا اور کچھ لوگ جن کو ابھی تک جوپ نہیں مل پائی ہے یا وہ مطمئن نہیں ہیں ان کو پانچ مارچ کو زیادہ کوشش کرنا چاہیے یا آپ کو متحرک ہونا چاہیے چھے مارچ کو آپ جو بھی کامیابی حاصل کریں گے وہ آپ کی اتنی ذہانت سے مشروط ہوگی ساتھ مارچ کو آپ کے جو دو سہباب ہیں وہ آپ کے ساتھ آمن نہیں کریں گے بہت سارے معاملات میں اور ایٹسلف یہ ہے کہ آپ سیلف میڈ بننی کوشش کریں آپ اپنا کام خود کرنی کوشش کریں گے تو آپ کو کوئی شکواہ کسی سے نہیں ہوگا آٹھ مارچ کو سماجی تقریبات جو آپ کی توجہ کا مرکز ہوں گی گیٹ ٹوگیزر ہوگا کہیں آؤٹنگ ہو سکتی ہے سیر و تفریقہ پروگرام کرنے چکتے ہیں یا اپنی فیملی میں اسی طرح کی تقریب میں آپ کی شمولیت لازم ہو سکتی ہے اور یقین طور پر اس سے آپ اندرہ کریں گے نو مارچ کو آپ کے کچھ اہم جو رومانوی معاملات ہیں رومانس سے مطلقہ ہیں پیار مطلقہ معاملات ہیں وہ یقین ان آگے بڑھ سکیں گے اور وہ لوگ جو شادی شدہ ہیں خاص طور پر وہ اپنے سماجی اور گریلو معاملات کو مصبت بنانے کی جو کوششیں ہیں ان میں کامیان ثابت ہو سکیں گے موجود آفتے میں آپ کے لئے ممکنہ طور پر جو ساتھ اثرات کے حامل دن وہ چار اور پانچ مارچ جبکہ منفی اثرات کا حامل دن موجود آفتے میں گریلو والوں کے لئے کوئی نہیں ہے برچ سمبلہ ورگو موجود آفتے کا عمومی جائے گا آپ کا آدمی سارہ اطارت یکمتہ سترہ مارچ جا کی چھٹے گھر میں رہتے ہوا آپ کے ملازمی مسائل میں جنم لینے والی رقاوٹیں تکلیفیں مسائل الجنے یا پیچیدگیاں جو ہیں ان کا خاتمہ ممکن بنانے کے ساتھ ساتھ آپ کے جو ماتہت افراد ہیں ان کی طرف سے آپ کے لئے عزت کا حضور یا اس کو ممکن بنا سکے موجود آفتے کا تفصیل اجائے دا تین مارچ کو پیشہ ورانہ جو امور ہیں ان میں آپ کو کامیابی حاصل کرنے کے دوران بہت زیادہ مطاعت رہنا ہوگا ورنہ کس نے کسی پریشانی کا سامنا ہو سکے گا چار مارچ کو قریبی عزیز وقارب پر ساتھ آپ کے تعلقات خراب ہونے کا جو خدشہ ہے وہ نمائع ہو سکتا ہے یا حقیقت بھی بن سکتا ہے پانچ مارچ کو سرمایہ کاری کرتے وقت اور باقی دیگر لیندین کے معاملات ان میں آپ کو محتاط رہنا ہوگا اور اس کے لئے تحدیدی ڈاکمنٹری پروف جو ہے اس کو استعمال میں لانا ہوگا چھ مارچ کو شرابتی کام کرنے سے پہلے اچھی طرح سے چاند بین کر لیجئے گا تاکہ بعد میں کسی طرح کے پریش کرنے آپ کو لاحق نہ ہو سکے ساتھ مارچ کو آپ اپنے خیالات کو جمعہ پہنا سکیں گے جو تصورتی چیزیں ہیں کچھ آپ نے پلان کی ہوئی تھی جن کے بارے میں آپ کو شاید پہلے سے اوہمس نہیں تھی ساتھ مارچ کو آپ ان کو آگے بڑھا سکیں گے آٹھ مارچ کو آپ کو اپنی صحت کا خاص کعال رکھنا ہوا نو مارچ کو جو پیدا شدہ مسائل ہیں یا مشکلات ہیں جو آپ تک پہنچی ہوگی آپ کے سامنے ہوگی ان کو حل کرنے کے لئے آپ جو ہے ایکٹیف رہیں گے اور یقین انہوں نے اس میں کام جاب بھی آپ کے قدم چون سکے گے موجود آفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لئے ساتھ یا منفی اثرات کا حامل دن کوئی نہیں ہے اس کے ساتھ ہی موجود آفتے کا دوسرا حفظہ بھی ایک تتام سیر ہوا